السلام علیکم السلامین اکرام نورا بیوستانی کی تاریخ شروع ہو چکے چودہ نومبر ہیں ہماری خبر کا عنوان ہے حضرت مولانا محمد تاریخ جمیل بلکل صحیح ہیں تندرست ہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہے اس خبر کے لئے سوشل انیوز کے ساتھ وہیں سے حافظ عزیز احمد جڑے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بلکل جھوٹ بات ہے حضرت مولانا بلکل تندرست ہیں آفیت سے ہیں سلامت میں ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا ہے حادثہ خبر لوگوں نے جھوٹ پھیلا دی ہے حافظ عزیز احمد صاحب نے اس نامنگار کے پاس وہ ٹوئٹ بھی بھیجا ہے جو اب سے تقریباً پانچ گھنٹے پہلے خود مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ٹوئٹ کر کے بتایا کہ ہمارے بارے میں جو غلط افوہ چل لئی ہے وہ بلکل غلط ہے اور میں بلکل تندرست ہوں وہ ٹوئٹ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس سلسلے میں یہ روایت حدیث کی مشہور کتاب مسلم شریف میں ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ جو کچھ سنے بغیر کسی جانچ اور تحقیق کے اس کو آگے چلتی کر دے ہم لوگ خبر بغیر تحقیق کے آگے سین کرتے رہتے ہیں آگے پھیلاتے رہتے ہیں تحقیق کے عادت نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس طرح غلط خبروں کو غلط باتوں کو آگے فارورڈ کرنا بغیر تحقیق کے یہ بھی گناہ ہوتا ہے یہ جرم ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے